کئی سال پڑھ سی آج یہ دی مجبوری ہے تاکہ ٹائمنال اگلی مجلس سے پہنچو بسم اللہ الرحیم اللہم اگلے ولی جکل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا ابائی فی حادی صحابت من سات للمنہار ولی وحفظم وقائدہ منعصد اللہ حتی مالک پاک عبادت قبول فرما پاہنٹن پاک عظمت واسطہی واجب الخضر سیدہ دی محنت تے خرچ سکتا جا پاک سیدہ آپ نے دربار یعج قبول محضور فرما مجلس تے اتداء ہے تے آمین آکنہ حرم بندے تے واجب ہیں اللہ جانے کی سردار دی دعا تے مور رک جائے مالک اس گھرنوں اس خاندان تا آدمِ عامدِ امامِ زمانہ تک میرا بادشاہ قیم ہو دیں میرا مالک امام حسین بادشاہ دا ذکر ہے عظا دارا دیا نسلہ اچھے منتقل فرما اتداء ہمیں جانے رہے بندے ہیں آمین مجلس جس کوئی بیمار ہے تو مالک شفاہ تا فرما کوئی بے روزگار ہے تو مالک روزگار تا فرما کوئی مقروض ہے مومن تو مالک امامِ رضا غیب جو مدد فرما مالک جڑیاں جھوڑیاں بے اولادیں مالک اولادیں رینہ تا فرما مالک بہت بڑی دعا مگنا چاہ رہے ہیں تیرے طرح بارش مومنین دے سامنے ہر بندہ آمین واجب سمجھ کے آکھنا مالک علیہ انہوں نے بلی اللہ پھڑھنا رہے ہیں اتنا چھر ماہ اتنا آوے جتنا چھر بہن بھرادہ زوار ہونا مالک ہر دادار مکربلا وشان زوار ہونا جڑے گئے اور پاک بی بی دوبارہ بھلا میرے واجب القطر جنابے لیاکت حسین صحان صاحب دی مال زندگی طرح فرما اتنا بنامہ بتی جیان سمیت اس علاقے دی مالک بہت شاہد رکھے اکو سلوات پڑھو تے واجب سمجھ کے سارے سارے بھانے اللہ 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 وادہ وفائی ہوگی جناب دی زیارتہ ہوگی میں ممبر تے اے مجلس پالدہ میں حکم ملے اے طلم دے مجلس پردہ پہ ناش چک شکھانے چھے سیدہ میں نوکم کی تاکہ اٹھارہ سفر مسلوف دیر نے ساڑھیاں بھی مجبوری ہوئی ہیں بے بہا جاہاں تے ڈیوٹی کرنی تے میں بھی کل سرگی پہنچیں آئے گئی تھے اس مجلس پاس تے میں ساہتے ہی بے بہا لیکن سیدہ میں وعدائی کی تیرے کو انشاءاللہ میں ڈیوٹی کرسا تے گھارے میرا تے اے بندیاں دا موتا آج تے ذکر ہے انہیں بانی دا کام ہے عشق ناہ پھوڑی بچھانے بادشاہ جانن پھوڑی دے وارس جانن ساڑھا کام ہے آکے ذکر سننا اے اوہ ذکر ہے ملائکہ سکتے نسان روز چھوٹیں اللہ بندہ سے زمین تے جا کر سکتے ٹھیک ہے اے ذکر ہے محمد والے محمد دا اے دے چاہ جانا عبادت ہے سچا جی اے دے چبانا عبادت ہے جیڑا تُسے اس مجلس چبان دیو زندگی ٹائم اکاؤنٹ نہیں ہوگیا امتی ہیں جی اے لکھی نہیں رہا تُسی اضافی زندگی جیدے پر ایسا کو ذکر وخا جیدے وچی تنا کریڈٹ ملے بندہ لکھو زندگی لکھی نہیں تُسی اپنا ترہیسو پینٹ اے دینا وچی ایسا گھنٹے کوئی نہیں ایسا منٹی کوئی نہیں جیدے بطول دے پتر دی زداری نہ ہوئے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ جاگنا فرانسی ٹھا رہے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ یقیناً تُجھے زہرہ کی دعا مل جائے حتن سلام حلالی نے حت سلامت رہن اچھا ہوئے حت ہے جنی یقیناً تُجھے زہرہ کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتے ہی اس ہے بے عظمت کو ہے جس کی چادر سے محمد کو شفاہ مل جائے حت سلامت رہے مجلس مکمل پڑھ سا جتے وقفے دا ٹرے میں سوہ بارہ وقفہ ہو سی کیوں جی ہی میں جی سوہ بارہ تک میں مکمل مکری کر سا اونا گھنٹا پنجا ایک من دن اے میں ڈیوٹی مکمل پڑھ سا ہے تو بھی جناب دیو اے نیتوے دیننا اے سائن سردار بادشاہ کریم ہیں نیتوے توڑے حبشتی ملکہ ہوئے اے سبوے تنیت لے کے آجاوے اے ٹرے کریم ان کو ماس ہوتا ہے چلو ایک گال چھوٹی جی سناوا اے میں دو کمیٹ دی ابو زر سلمان کمبر مقدار نی سمسارے نہ سنے گا دیو آج بوزار تھی گال سناونا چاہنا نیت دی بوزار رہاں دا ہی بادشاہ دے نالنا نوکرہ یلی بادشاہ دا ایک دن عطبہ نے کہا دا ہے مولا بڑا بکھاں گھر بڑے فاکر بادشاہ فرمایا اچھا تو جو رہے ایتھ جنت بڑھ دیو ایک سو بادشاہ فرمایا جے بھک گئے دے اوہ پتھر چاکل ہے تو جو رہے دینا آفران سیتہ لے اوہ پتھر چاکل ہے بوزار سائن جے گیا پتھر چکیا اوہ زمین تے ہاتھ پتھر ہاں بوزار دے ہتھا تے آبادشاہ اری دے سامنے کھڑا ہاں پتھر نائی دے آسونا بڑھا باواہ کیا روحانیت ہے ملک بہت زیادہ ہے مالک بہت زیادہ ہے میری ضرورت تھوڑی بادشاہ فرمایا جتنا چاہی دیو تونا لال ہے ہوئے ہوئے اور یارو والا سارا علاقے تھے تو سے شرفات شریف فرماو میں نے دوستو وہ تھوڑی نال لائے آسو فرانسی تاڑے بولو سکتے ہیں چھینڈی نال بننے آسو بھیکلا آکے لائے آسو میں بھیکنے علی یڑا کیا تھا بیٹھ بادشاہ فرمایا بوزار اللہ علیہ بوزار نے اللہ علیہ آئے ایک میلی ویدہ پہ تو جو ہے اوہ زاکیہ کچھ دیڑے اس پائے کچھ دن پائے اوہی آکے دا مولا بکھان تو جو ہے کچھ دے اوہ دے لے میں نے فٹو فٹاکڑ میں پتھر لائے تو جو ہے تو میں اپنے مرضی دا چاکڑے اوہ دندر جہی سوڑا اوہ گیا جناب ایڈا عبوزار مہ وڈا پتھر چاکڑے تو جو رہے ہیں ہتھا تے آئی تے پتھر ہاں بادشاہ دے سامنے لائے کے آئی تے پتھر ہاں آدھے مولا سونا نہیں پہ بندہ بادشاہ فرمائے پہلے بودھار ہتھے لائے کے آئی تے آئی تے آئی تے آئی تے پتھر ہاں محل جبہاں کیا دے نہ اور مانگ دیمہ میں حسین ہاں کریم ابن کریم نیت لے کے آئی کر اس کوہ دے ساڑے منگن اچھ فرق ہے محمد و آل محمدی اتا اچھ فرق نہیں معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرت تو نیت تواف کرتی ہے نظام چھوڑ پہلے شریعت کو سمجھ شریعت کا حسینیت تواف کرتی ہے توڑے اسلامت رہیں گے علیہ الرجل چھوڑے حیدری حسینیت 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 حیدری حسینیت 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 ادھو باللہ بن شاہ تا آناللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملان سلوات سارے پرسو الحمدللہ رب العلمین صداد و صلی اللہ ملان سید اللمی آئی وال ملسالی تیری پاک دعا تعلان ہوگی سلامت رہن بولونا جاں جیسا ہم نے پہنے توڑی دن بھی دنال ہوگی ہے تو بھی دنال ہوگی جنگ تابوک تو کہنات شہنشاہ فارغ ہو میرا دل ہے دنال ہو مجلس ہوگی جنگ تابوک تو فارغ ہوئے ایک لکو دک سہراج دیرہ بادشاہ دیوال پہ آنیے میرے یاراں میرے نساراں میرے وفاداراں میرے بکھے فرانسی چاہلے اے سہرائج کھوئے دیدہ پانی آبے جمزم تو شفاف تابوک تو سفائش ہے تو مٹھا کوئی ہے دیرہ پلاوے دیوال 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 سلامت رہ دو آبے آت کو چاہے درہی کوئی ہے دیرہ پلاوے یا کدام چاچھی دی بٹی سائد کوئی بندے اٹھے سمجھ گئے ہو آت بانکی آگر حسن این جیو نہیں پتہ ہی کھوک کی دے کمدے بیچے آت کھولی مطن آرہی مارنہ پہ جائے پتہ ہی کھوک کی دے کمدے بیچے بات شاہر میں جلی ماندے ہیں جلی آپ پتہ ہوں جیسے موں اس گال دا پتہ کے دیخو آئے اونہوں اے نی پتہ ہوں کیا ہے کمدے بیچے تو دیگر آرہا ہے ہاتھ چاہگار کے آئے درہی آئے اوراہ آت رہے آ جو آئے آدھے کوئی نہیں آت زندے ہے میں نے بڑی خندو کن دی جرال میں کھلا کھلاں گاں مولو کھے باکن گاں تو جلے اوراہ آؤ تھرہے اوراہ پانی دے کیا ہو جیسی بادشاہ فرمایت تو جو رہے جناب تو سی دیکھ کے ہو ایک سلوات میرے حسین مزارت سالس آبان ملوان لغررد شاہ governing ملوان صلوات ملوان باستان مُلوان باستان ملوان باستان مُلوان باستان مجھےtro فرنی ملوان باستان مجھےٹ ہمارrops جسی سردار فرمائے توسی ٹرون لگے فرمایا روک جاؤ روک ایک نوکر دیتا نار جس دا نام آئی عبید اللہ میرے پاس ایک گناہ دی کیا نام ہے عبید اللہ بادشاہ فرمائے تُو نہیں ہے نار جا چا 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 کنے ہو گئے چار چارے ٹرون دے ٹرون دے کھوٹے آکے دول کھولیا سٹیہ اندرو جنہ رسی کٹی دول اندر ترسی باہرے تو بولنی جنہ فرانسیر سے بیٹھا ہے دول اندر ترسی باہر جنہ رسی کٹی دول اندر ترسی باہر جنہ بندہ مجلس سے چلیے ہی نہیں تری جنہ دول کھولیا سٹیہ جنہ باہر آگے بہت بڑا جنہ حسیہ حد جنگل موہگلا کی انہ دپاسے گئے کیا دا کون ہو انہا کہی جنہ ایلا تشریف فرماو چیرے میرے سامنے یہی تکی کرنا ہے یہ جنگ تو یہ پانی لینہ ہے جنہ ناس کے عدد چنگے جرن ہے لو آئے بھی جنگ تو ناکو تو آڈے سینے تو زخم ہے ناکو تو آڈے کان تو زخم ہے ایک بول کیا دا جنہ جی تیر انہوں نگدیجنہ تیر تو مٹھا بھجے آئے آئے دیرا روائے آئے دری تُس آرین دے رو جی بڑا دین بڑاویا مجلس دی اپتدار ہے تے طلوار انہوں لگ دیئے جیڑا میدان چڑھا چکے آسا ایک کام کیتے ہی نہیں کہ جنہ دا ہی تھے کی کرنا آگئے ہو انہا کہتے پانی لینہ ہے جنہ دا تو انہوں میں پانی نہیں دیندہ انہا ہاتھ پانکے انہا کہتے سانے گھلے آئے سانوں دی عظمت دی قسم اسی مغدر ہی نہیں ہوئے ہوئے جو گا جاگی یار ہے دری آسا مغدر ہی نہیں سانوں سونے دی عظمت دی قسم جس سانوں بھیجی ہے انہوں نے چودہ مندن سامنے جنت بنو جنہ دی علی آرہ تشریف فرماؤ سانوں جس بھیجی ہے سانوں دی عظمت دی قسم اسی ہونے سے ہونے سانوں نے بڑے شریف ہو جاو ٹوڑ جاؤ کیا نام ہے سرکار دنو کردہ بولنی یار فرانسیر تجھے بیٹھے بوری بندہ بولے کیا نام ہے ابید اللہ ابید اللہ انڈاللہ وصفی کھولنی شروع کی تھی جن دی کردہ لینے پاسے ہوگی جنہیں دھتے لینے پیاری اس کو لکھیں آدھے لگتے ہیں ہمیں نوکڑا یا مر کے جانے یا پانی لے کے جانے جیو جیو ہاں تجھے یا مر کے جانے یا پانی سانی دی آئی دلے پہ کر دوسرے یا مر کے جانے یا پانی لے کے جانے آجی گیرے بانچو جن نے ابید اللہ مچھایا ہوتا سٹھ لیا موش پایا کجھ دیر اندر پہ کیا گوشت ختم پنجر بہا آجی نوے پیا کہ دودھے پایا انہوں بجن لگتا جب بیدے بیدے آکے سنین کیوں نہیں ہے توی پینے مر کے جانے یا پانی بادشاہ فرمایا کی تو آنکی ہو یا مولا جنہ بید اللہ نو بہانک موت مار چھوڑا ہے بادشاہ فرمایا جنہ کڑو بید اللہ دا بدلہ تے پانی لیکن جاوازہ حردہ بابا تے نانہ ہو یا اینہ اینہ علی علی کی تھے نوکر حاضر خادم حاضر بانہ حاضر بادشاہ فرمایا یا علی کون جا جنہ کڑو بید اللہ دا بدلہ پانی تے کلمہ پڑا کے آنکی تو اٹھا میرا امام پریا تو جو گالو جو سمجھنے آتا لگ رکھتی بیکھنے آتا آنکی بادشاہ فرمایا اینہ ترمہ نال لہی جائنہ راہ بکھی سلامتہ لے اینہ نال لہی جائنہ راہ بکھی آنکی آنکی آتھا کہہ لے نا مولا تو اٹھی اظمت دکتہ سمجھا کے آئے ہیں جنہ پڑا بات تمیز ہیں بادشاہ فرمایا میری چاہ کے ہمیں پیانا جاؤ تو رن لے یہ بادشاہ فرمایا رکھ جاؤ میرے ہم وہ حد سہارے آہ اور میرے آنکی دلارے آہ کہ جنہ دن کمیں لڑسیں اٹھیا دو ادا میرا امام ترواز جنہوں زمین تھے لا کے محمد مصطفیٰ نے کرمہ دیاد رکھیا دے تیری پاک دعا جنال ہوئے کہ میں نو کہیں گل جایا نہیں بارے میں مرکے بھانے دیا آئے جنہ دے میری گال لکھ لے سردار سیدہ دے سیدہ دے او میرے آتھ میں چھتے گے خدا یہ ملانا ہے دائے کلا ایتھے نعرہ ماردی میں ہاتھ تجھ گر گے کل کی خدا تیری ایجاتی ہوئے زاکر میرے مگر وہ باچہ رہنے جے ساتھے میں بڑی پیارا ہے میرا فیوریڈ زاکر ہے میں بڑی پساند میں جہ کہ نہیں سانیاں ساتھے دنگا سبر بھی زاکر ہیں تو جو ہے جناب دی ہون تو سا جوڑا ہے تو میں ربائی نہ چھڑا پاڑے جاؤں بادشاہ برمایا اینا نال لئی جائیں اینا راہ ویک وہ زیر ہی نظرات تو لے ہوئے نا بچی سہدت جان مولا مولا جی بسم اللہ سردار مولا کو آسامنے بیدے پر ٹھبا بیدے اتا چاہ جاؤ ٹھیک اس طلب ہے اتا چاہ جا سجی ہو دے خبے ہو دے ساڑے ہون دے پیران دے نشان بھی لگے نہیں تو سی پانی نہ ہو لے بادشاہ برمایا تو سا نہیں مولا دو آڑے ہون دے ٹھنگ تدار کرنے بادشاہ برمایا جلی مہا دیا جلیاں پت رہا ہوں جی سنوے سے گل دا پتہ ہے تو جوڑ ہے جلے فرانسیز تے بیٹ فیرہ جملہ دے رہا ہونے آکھے گلسوں جلی مہا دیاں پت رہا ہوں منو دا حکمیں منو آکھے میں پہاڑ کے لاکھ دور لما دو آڑیاں دو دو لتا نہیں اسلام اڑھائی رہی اچھلا ٹھو 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 ایک لمحہ دیا بول گیا تو انو آکھے جی ہوں دے بچ پین سیدہ دے گال سمجھے تو انو آکھے جی ہوں دے بچ پین کرے ریال چلی تو سا کہ نہیں جی نہیں سیدان دے گلامی کرنے ہون لو سواد کے جن نے پچھے دی آپ جاہے دے رہی ساہینی آکھے آدھیں مولا آکھ تینجی بن دانے سے آکھے دے شرفہ ڈاکٹر صاحب آکھے آکھے آدھیں آکھے آدھیں مولا ساٹھ ڈول اے ایٹھو جن نگلی اینجی دے اے آکھ بندانے ساٹھ ڈول ایٹھو نگلی جن جیسے بیادوں نے کھا دے تے پانی نہیں دینا جیسے بندے گال ناپلی ہو دی سلطانہ صلی اللہ نو میرا سلام ہے آکھے آدھیں مولا ساٹھ ڈول آپ چھے خوب جیسے بندے آپ تھی یہاں جو بندے ہیں سوگر سوگر میرا نہ بھوگنا ہے تو نگلی جیدے رہو جی ساٹھ ڈول آپ چھے خوب بادشاہ فرمائے دیکھ دو تکردے کیوں میں ہو جی متے جن سو جانڈ لوے بادشاہ فرمائے کاش تُسا میں علی نو سو جانڈ لو ہاں ہاں سلامت رہیں میں کہنا آپ دے جن بند کے دو اڈیاں پہر ہے ساٹھ ساٹھ آئیں سرکار میں ڈول کھولیا سٹھیا پانچ لگا ڈول جن پورا وچھی نہیں کیا پھر پہر آئے او دا قدرتی موں ہی نالو او دا کہ مولا آگئے ہو او تین سٹھیاں ڈول او نکیا تین سٹھیاں ہیں انہیں او نمیہ تو سٹھیاں او دا کہ تیری بھی سوئی ساڈے تھی یار گئی او سید کھلو تی جائیں سٹھیاں بادشاہ بے باسے لے کیا دا ڈولتے ہیں سٹھیاں بادشاہ فرمی دن میں سکھے کیا چاہنا ہے اب بید اللہ دا بدلہ پانی تے کلمہ تو جو رہے جی بھائی جاں کیا چاہنا ہے اب بید اللہ دا بدلہ پانی تے کلمہ و ساکیہ بید اللہ میں کھا چڑے کلمہ میں پڑھنا نہیں پانی میں نہ دیتا کنا دے بادشاہ کب نے دلوانتے ہاتھ ہے جن دے قدمت روالا کیا دے جے ماں نے پتر یا نہیں جمعہ بولی 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 پی جیڑا میرے سامنے آئے آئے میں سرکشاندے سرلا دینا اوپی کوکی رشدائی جالے آئے اوپی کوکی رشدائی جالے آئے اوپی سرکی ہے دریا دیا گیا ہے اوپی بس لگی دیتے لائے اوپیڑے اکلا کتون ہو جاوی سارے رشدہ بار بولا اوپی بس لگی دیتے لگی دیتے لگی اوپی بلانگ دا اے داری مالک بانیان مجلس تے عزت رزق اور مخت تچکیزہ پر کر رہا ہے ایک شیئر کسی دیتا سنو تھوڑا جہاں مصحر سنو ترمیمبر آپ نے واجب القدر دکھوا ہے اے دل پڑی یہ کسی دلو نارا ہیدری نارا ہیدری نارا ہیدری مالک حسین راضی بات باب بی بی دونوں سب نو کربلا دا زوار بکھائے ایک شیئر ہی پڑھنا ہے اس کسی دلو بڑے ہی میں نو پسان دے بھائی چودری یاسر ادا جنرل صاحب نے کسی دلکھیا پورے ملک دیاں زاکرہ پڑے کہ میں نو بڑا پسان دے کیونکہ میں مہیں چودہ نو زوارہ میرے بعد بھی بھائی زوارت شریف فرمائن ما حسین دی تو انو سب نو کربلا بکھائے کیوں خدا نے کربل کو اپنا مسکن بنا لیا جاگنا خدا نے کربل کو اپنا مسکن بنا لیا کیوں وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کہے بین اللہ حمین اس ذہن میں ترمیک شیئر کسی دل پڑھا ہے کربلا کربلا بس دے پہن دو پھیلا جنہ حسین اب روان بکھائے جنہ ناردہ جو آگے سی ایسے سانگواری کے سی حق چاہے بس دے پہن دو پھیلا کربلا کربلا بس دے پہن دو پھیلا کربلا کربلا بکھائے جنہ حسین دی توانی کر رہے ہوں انو کارل دی سمجھا دیئے ایدھے حسین ہے ایدھے کا پاس ہے کربلا کربلا بس دے پہن دو پھیلا کربلا کربلا بس دے پہن دو پھیلا کربلا کربلا بس دے پہن دو پھیلا کربلا کربلا بس دے پھلا ڈو پھیلا ایک حیات دا خدا ایک وفادہ خدا ہاں سلامت والے ہاتھ جگہ گے ہے نریح ایک حیاتہ خدا ایک وفادہ خدا ایک حیاتہ خدا ایک وفادہ خدا ایک عمال محمد ایک زہراتی دعا باڑے ہاتھ سلامت رہے ہاتھ اچھا گھر گے ہائے دری چندہ بڑا چھڑی ہے اے روحانیت ہے مجلس ہے سیدادہ شیر پہنچا رہے ہیں ہے تو بیر جڑے ماد میں بسم اللہ کر رہا ہوں جڑے ماد جھولی جو ذکر سن دے ہوں بندے ضرور بلے سکتا جڑے منا چھو گھر گیا اور تک دکھ راسی جڑے نیداد بہتو شیر پہنچا رہ کریں ہے تو بندہ بہتو شیر پہنچا رہے ہیں ہے تو بندہ بھگLo Dir ہے ؟ دو لینڈا روئے پاک بی بی تونکو ستا ہوگا لنبا پڑا ہاں پڑنا ہوئی میں سباب پارا ہاں ایسے دی چلو جہوڑ بان گیاں تا حکم ہوگیاں جن کی در حال ہوگیاں اوٹسٹو مارنے آپ ان دے منہ نہ لیاں جیاں مرا ٹھوکراں ماردھا تا مڑ دیا نو زندہ کر دیا نارا حیدری آمیں ہور تارب کر آمیں جڈی جڈی جا کیا چھے ہیں جس بی تزیر کی کر لیاں دو لیاں جڈی 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 آمیں ہور تارب کر آمیں ایک پیرا تین ہے موسیقی 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 ایک بند پڑھنے اتنا روز سے جتنا علی دنیا دھییاں چاہلی ہیں ایک بیرے کاتھنے میں اماماں امام دا پتران امام دا پیوی ایک دربار چاہے ہون ماتمی سیر چاہے جنہیں ماتمی ہے بیٹو ہر تے امامت تو بیدینہ تو کرسیاں چھوٹ گئی ہیں آج میں نو پیو دا خون ماف کر دوئی سزادہ تیرا پیوی سزادہ جنگ سزادہ دا شگر رہے میں نو باب دا خون ماف کر دوئی سزادہ دا شگلے جنہیں ماتمی ہے بیٹو روکے آدھا تیرے شمال دا بچے او بابت ناندہ گئی بند بیچے ڈالیک بالے او میری ایک سو ایک مسطور مہی تیری فوج نے چاہے تیرے شمال دا بچے او بابت ناندہ گئی بند بچے ڈالیک بالے او میری ایک سو ایک مسطور مہی تیری فوج نے چاہے او میری ایک سو ایک مسطور مہی تیری فوج نے چاہے گئی بند بچے گئی بند بچے اور جلی کیا پہلوس ڈالیک بگا